بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو منیر اس ملک پر آسیب کا سایا ہے یا کیا ہے نہ جانے کب دھرتی کے بیٹوں کے اگوا کا سلسلہ تھمے گا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ کب تھمے گا ہر کہانی پہلے سے مختلف اور زیادہ دردناک ہے آخر کب اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی عمران خان کے نام لیواؤں پر جس طرح اس ملک کی زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے ایسا تو کبھی آمریت میں بھی نہیں ہوا کبھی سوال پوچھنے پر عرشد شریف کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی عمران ریاض خان کو اگوا کر کے جزوی طور پر بولنے سے محروم کر دیا جاتا ہے پھر جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے جو مان جاتا ہے ان کو منظر عام پر لایا جاتا ہے ورنہ پھر ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا عثمان ڈار کو سندھ سے شیخ رشید کو راول پنڈی سے اور اب فرق حبیب کو گوادر سے اٹھایا جاتا ہے ان باقیوں کی طرح فرق حبیب بھی نامعلوم لوگوں کے قبضے میں اس وقت ملک پر نامعلوم لوگوں کا قبضہ ہے عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اگر کوئی جج فیصلہ سنا بھی دیتا ہے تو ان کے فیصلوں کو بوٹ کی نوک پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اگلی دفعہ ایسا فیصلہ دینے سے پہلے کئی بار سوچیں فرق حبیب کو جب اٹھانے آئے تو ان پر تشدد کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا پھر ان کے ساتھ ان کے والد کو بھی لے گئے اس عمل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجیم چینج اور نو مئی واقعے کے بعد جس طرح ریاست نے ملک کی مقبول پارٹی کو توڑنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے یہ پوری قوم جانتی ہے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو توڑا جائے ان کو جھکایا جائے مگر وہ مرد کلندر ڈٹا ہوا ہے جھکنے کو تیار نہیں اس تیز نے نامعلوم قوتوں کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں خفیہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں مگر عمران خان ان کو جیل سے بیٹھ کر ان کے تمام منصوبوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جن کا کام سردوں کی حفاظت کرنا تھا انہوں نے اب ملکی معیشت کو بہتر کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اس کو کنٹرول میں لے لیا ہے اب نہ ان سے معیشت کنٹرول ہوتی ہے اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت اب اسی خفت کو مٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وظیفہ اور صحافیوں کے ذریعے ایک نیا بیانیاں لانچ کر دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی باردار ڈالی جاتی ہے مگر اس وقت حقیقی طاقت یعنی اللہ کی ذات عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کمپنی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں یہ سیاسی کارکنان کی اگواہ کاریاں ہو یا پھر خواتین کارکنان سنم جاویز سمیت جن خواتین کو رات گئے زمانت کے باوجود گرفتار کیا جاتا ہے یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ہار چکے ہیں عوام نے ان کے تمام چالوں کو مسترد کر دیا ہے اگر اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پھر عمران خان کو دو تائی اکسیڈر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک فیصلہ زمینی خداوں کا ہے اور ایک فیصلہ اس رب نے کرنا ہے جس کو کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی اس رب کے فیصلوں کے اگر تمام ویگو ڈالے بوٹ سب ناکام ہیں امید ہے کہ جن سیاسی کارکنان کو اگواہ کیا گیا ہے ان کو جلد از جلد منظرعام پر لایا جائے گا اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے مگر لا پتہ کر دینا آزاد معاشروں میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے لا پتہ افراد کا موضوع پاکستان میں اس وقت زہر بیس ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جبری گمشدگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لا قانونیت کی فضا پیدا ہوتی ہے اس مسئلے کو لے کر حکومت اور فوج دونوں کو ہی پاکستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلا شبہ جب کوئی شخص جبری گمشدگی کا شکار ہو یا لا پتہ ہو جائے تو اس کا خاندان جس کرب اور عذیت سے گزرتا ہے اس کا کوئی مدعوہ نہیں کر سکتا پاکستان میں یقیناً بہت سے خاندان اس کرب سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں مگر حال ہی میں ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے دعا ہے کہ پاکستان اس کڑے وقت سے کامیابی سے نکلے اور ترقی اور استقام کی رہا پر گمزن ہو اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شعب شاہین نے کہا ہے کہ چیرمن عمران خان لیڈر ہیں ڈیلر نہیں جو لندن یا دبئی بھاگ جائیں انہوں نے حامن میر کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ادارے دوسرے کی حدود میں مداخلت کرتا ہے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ زبردست ہے عمل درامت ہو تو تاریخ کا رکھ بدل جائے گا پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ چودری پرویز علاہی کو رہائی ملتی ہے تو دوبارہ لندن یا دبائی بھاگ جائیں ان کا کہنا تھا کہ فری اینڈ پیر الیکشن کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں یہ پی ٹی آئی سے ڈرے ہوئے اس لیے الیکشن میں تاخیر کر رہے ہیں شعب شاہین نے یہ بھی کہا کہ پیو پارٹی یا نون لی کو یقین ہوتا کہ جیت جائیں گے تو یہ ساٹھ دن میں الیکشن کروا لیتے انہوں نے کہا کہ ان کی بی ٹی وزیر آزم کی تقریر سن لیں سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ووٹ لے کر آئے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو کاکڑ نے امریکہ میں بیان دیا جس طرح کہ انہوں نے بیان بازی کی اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نگران اس کاکڑ کو لانے کا مقصد کیا تھا پھر کاکڑ کا جو مقصد تھا وہ تو انتخابات تھا اور جس طرح کہ وہ بیان بازی کر رہے ہیں جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ ہے ایک پلین ہے کہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو جائے امران خان کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو پھر ایک مخلوط حکومت بنائی جائے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو اور اس کو پھر نامعلوم افراد بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کریں اور اس ملک میں اگر جب تک ایک طاقتور عوامی منتخب حکومت نہیں آئے گی تب تک اس ملک میں معیشت کو سنبھالا نہیں جا سکتا کوئی بھی ملک پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے چین سعودیہ اور باقی تمام اتحادی دوست ممالک نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ جب تک ملک میں یہ انتشار کی ایک صورتحال ہے سیاست آپ دیکھیں ایک عجیب صورتحال ہے عدم استقام ہے ایک ملک کے مقبول پارٹی کے سربراہ کو جس طرح دو نمبر بھونڈے مقدمات میں جیل میں رکھا ہوا ہے ان تمام تر چیزوں کے بعد دوست ممالک نے بھی پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے شیخ رشید ایک سینئر سیاست دان ہے سولہ سے سترہ بار ملک کے مختلف جو ہے وزارتوں کے وزیر رہ ہے ان کو کسی آج سک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کن کی قید میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عثمان ڈار ان کو بھی اگواہ کیا جاتا ہے ظہور مشوانی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ ازر مشوانی کے بھائی ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کے بچے آج بھی ان کی راہ تک رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب فروغ حبیب ان کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی ان کو جب اٹھانے آئے تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا پھر ان کو ان کے والد کے ساتھ اٹھا لیا جا تو یہ ایک پوری داستان ہے ایک ظلم کی داستان ہے اور اس کو یہاں پر رکنا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے ایک مل بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنا ہوگا تو آج سپریم کورٹ سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے آج فیضاباد درنا کیس لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی جو خبر آئے گی جو اطلاعات آئیں گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ